داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم پہ عرص کے پروگرام ہوں گے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں میرے خیال کے مطابق اگر پچیس سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے یعنی خواہ وہ جو علیہ وسیمینار کرتے ہیں یا جو عرص کے تقریبات کرتے ہیں مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ علیہ السلام مانتے ہیں اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ علیہ السلام کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت روحانیت کے جو سمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان تاکہ اس سے نور پھیلے اور عقیدے کی اصلاح ہو کشف المحجوب شریف میں امت مسلمہ کے بہت سے مشاہیر کا ذکر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے مگر شیخ علیہ السلام کا لقب صرف ایک ہستی کے نام کے ساتھ لکھا ہے اور اسی کے نام کے ساتھ لکھا ہے جس کا ذکر انہوں نے کشف المحجوب میں سب سے پہلے کیا ہے اور پھر ان کے القاب میں ذکر میں بھی سب سے پہلے اس لقب کا ذکر کیا ہے وہ ہستی سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں کہ داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس امت کے اماموں میں پہلے امام کا نام حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ بتایا ہے وَأَذْبَادْ أَنْبِيَا خَيْرُ الْأَنَامِ کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل یہ لقب بھی ذکر کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے جس لقب کا ذکر کیا وہ لقب ہے شیخ علیہ السلام اب جس قدر کسی بندے کا اپنا قد کاٹ یا مقام و مرتبہ ہے پھر اس کی زبان سے جب کسی کے لقب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مزید اس لقب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ اگر کسی کو شیخ علیہ السلام کہتے ہیں یہ شیخ علیہ السلام کہنا بڑا معنی رکھتا ہے ایک عام بندہ مثلاً آج پندرمی صدی کا کسی کو متاثر ہو کے اس کو شیخ علیہ السلام کہہ دیتا ہے یہ کہنے والا ایک عام انپڑ بندہ ہے یا کوئی عالم بھی ہے تو اس کہنے والے کی حیثیت اور داتا صاحب کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ یعنی فارسی نسخہ میں جو آئی لائٹ کیا ہے میں نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب کو تو پہلا لقب حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ علیہ السلام لکھا ہے اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آج کئی لوگ بلکہ وطور خاص ایک شخص بکلم خود شیخ علیہ السلام ہے اور وہ اگر اسے کہا جائے کہ تم شیخ علیہ السلام تو ہو اپنے دعوے کے مطابق مگر تمہیں معرفت کا کوئی پتہ نہیں تمہیں طریقت کا کوئی پتہ نہیں تمہیں ولایت کا کوئی پتہ نہیں وہ کہے گا کہ شیخ علیہ السلام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے طریقت کا بھی پتہ ہے ولایت کا بھی پتہ ہے تصوف کا بھی پتہ ہے چونکہ شیخ علیہ السلام کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میں احران ہوں کہ وہ اپنے لحاظ سے تو شیخ علیہ السلام کے لقب کے اندر ہی ولایت مانتا ہے لیکن جس ذات کو داتا صاحب شیخ علیہ السلام کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ صرف سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ نہیں تھے تو داتا صاحب کے میرٹ پر جو شخصیت شیخ علیہ السلام ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ ان کے لیے یہ لقب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیا کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور کسی ذات کے لیے نہ صحابہ میں سے خلفہ راشدین میں سے اہل بیعت اطہار رضوان العلیم آجمائین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لقب انہوں نے استعمال نہیں کیا اور صرف اور صرف سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا اور یہ کشف المحجوب کے سارے نسخوں میں اسی طرح ہی ہے یعنی یہ نہیں کہ کہیں کسی کاتب نے کوئی اضافہ کر دیا ہو یعنی جو تواتر کے ساتھ کشف المحجوب آئی ہے اس کے اندر یہ لقب حضرت تاتا گنج بخشجویری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے اور اگر صرف اسی کو ہی سامنے رکھا جائے تو آج جو باسیں چیڑی جا رہی ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تو تھے باطنی نہیں تھے باتیں خود ہی اپنے موت آپ مر جاتی ہیں کہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ایک جامع لقب ہے جس کے اندر روحانی اور ساری دیگر خلافتوں کا ذکر موجود ہے بلکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کشف المحجوب شریف چونکہ موضوع کے لحاظ سے تصوف کی کتاب ہے تو آپ نے یہاں پر روحانی اماموں کی حالات لکھے ہیں یعنی یہ جو اتنے صفحات ہیں پہلے اس میں انہوں نے طریقت اور تصوف کی تعریف کی ہے پھر اس کے بعد فی ذکر آئماتہم من السحابات رضی اللہ تعالیٰ نم کہ ویسے تو سارے صحابہی اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں لیکن پھر ان میں سے بعض صوفیوں کے بھی امام ہیں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے انوان کا نام لکھا کہ صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا بیان تو آپ کی یعنی یہ دور اندیشی ہے کہ خلافت بلا فصل کا جھگڑا وہ تو ڈائریکٹ روافظ کے ساتھ ہوگا لیکن یہ جو ولایت کے لحاظ سے یہ خدا حل سنت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے تو آپ نے پہلا نمبر ذکری ولایت کے لحاظ سے کیا ہے اور پھر القاب میں امام اہل طریقت لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لفظ شیخ الاسلام اس کے بارے میں میں نے غور کیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لقب کہاں سے حاصل کیا آخر انہوں نے بھی اپنے سے پہلے کے اسلامی لٹریچر کی روشنی میں یہ لقب لکھا انہیں بھی لکھتے وقت یہ ضرورت تھی کہ میں کئی غلوب نہ کروں یا کمی نہ کروں میں لکھوں تو اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اتنا بڑا لقب تم نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھ دیا تو یہ کس بیس پہ لکھا اس ریسرچ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا یا علی یعنی وہاں حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ لقب حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جو مختلف حوالوں سے ثابت ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہوئے داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لکھا اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب خود مولا علی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں شہنشاہ ولایت ہیں ولیوں کے سرتاج اور سلطان ہیں جب وہ ایک ہستی کو شیخ الاسلام مانتے ہیں جو خود ولایت کے آلہ ترین درجے پہ فائز ہیں تو پھر ان کا شیخ الاسلام کتنا بڑا ولی ہوگا اس سلسلہ میں کنز العمال یہ جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس کی تیرمی جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور امام زین العبیدین رضی اللہ عنہ کی سنن سے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے یہاں یہ ہے کہ بنی حاشم کے ایک شخص نے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے سمیتو کا تخت ابو یا امیر المومنین تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ سوال بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے تخت پر رنک فروز تھے اور چوتھے خلیفہ اپنا اہد وہ گزار رہے تھے تو اس سائل نے کہا اے امیر المومنین ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا ایک تو ہے نا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھے یعنی ایسے مقام پہ سنا کہ جہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے کہاں سنا تختبو فی الجمعاتے آپ نے جمعہ کے خطبہ دیتا وقت یہ بات کی اے امیر المومنین آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ فرمایا اور ہم نے بار بار سنا کہ آپ خطبے میں یہ دعا مانگتے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت بہی الخلفاء الراشدین اے اللہ تو ہماری بھی ویسے ہی اصلح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلح فرمائی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی استلاح اور ٹائٹل اس کو مولا علی رضی اللہ عنہ ہائلائٹ کرتے تھے خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین یعنی یہ اسلام کی عالی شخصیات تھیں ان کے نزدیک جنہیں خود بھی شامل ہیں اور بالخصوص جہاں پھر پہلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلح تو نے خلفاء راشدین کی کی اے اللہ ہماری بھی تو وہ اصلح کر سائل نے کہا ہم نے آپ سے یہ سنا فمن ہم یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے ہماری ویسے اصلح کر دے فمن ہم یہ کون لوگ ہیں اغرور قط ایناہو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑیں خلفاء راشدین کے بارے میں سوال پر ثم قال ابو بکر و عمر امام الہدہ و شیخ الاسلام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الہدہ یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے اصل میں تھا امامان الہدہ امام کی تصنیہ ہے امامان جس طرح کے رجل رجلان ایک ہو تو رجل دو ہوں تو رجلان ایک ہو تو امام دو ہوں تو امامان اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہدہ ہدایت کے امام تو پھر وہ امامانے والا نون گر گیا تو کہا ہدایت کے وہ امام وشیخ الاسلام تو شیخ الاسلام اصل میں تھا شیخ خان شیخ ایک ہے اور شیخ خان دو ہیں اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے اسلام کے دو شیخ تو اس میں نون اضافت کا گر گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نام لے کر بطور خاص اگرچہ تین پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ ہیں خلفاء راشدین تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا سے پیار کا تقاضہ ہے انہوں نے کشف المحجوب لکھی محجوب جو چیز حجاب میں ہے اس کا حجاب ہٹا کے سامنے کر دینا مخفی اسرار و رموز کو کشف المحجوب اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف و کشف المحجوب کہ حضرت گنجے بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ علیہ السلام لکھا تو کہاں سے لکھا کیوں لکھا کس دلیل سے لکھا کہاں سے پڑھ کے لکھا تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو اس طرح یعنی ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کہ ایک ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے تو یہ کام بھنگ کے گھوٹے لگانے والوں کا نہیں یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا ہے